عزر صاحب یہ سب سے پہلے تو جو ستائیس اپریل کا سب انتظار کر رہے ہیں سر ہونے کیا والا ہے جو عید کی شٹیوں سے پہلے ایک آخری سماعت ہوئی تھی جو چار بجے بعد میں جس کی سماعت ہونی تھی پھر وہ ہو نہیں سکی ایک ڈیر گھنٹے بعد اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا حکومت کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ مذاکرات کی طرف جائیں کوئی ایک تاریخ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر تیہ کر لیں اب ستائیس کو کیا ہوگا عزر صاحب اب بہت شکریہ جی ہے دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک بات تو بڑی کلیر کر دیا ہے کہ مذاکرات کے نام پر پہلے بھی بیوکو بنایا گیا جیسے جنرل کمر جعوید بایش صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ الیکشن ملتوی کرنے یا ایسی باتوں کے حوالے سے بات کی حالانکہ وہ بہت بہت طور پر بڑی صاف بات تھی وہ کیا تھا یہ کہتے رہے کہ دونوں سمیہ تحلیل کر دیں آپ تو ہم الیکشن کروا دیں گے تو عمران خان صاحب نے کہا یہ دونوں سمیہ تحلیل کر دی جنرل کمر جعوید بایش صاحب کے بارے میں ایسے ہی یہ بات کر رہا ہے شروع کر دی وہ حقائق کے اوپر بات ہے تو اب بھی انہیں سمجھ آگئے عمران خان صاحب کو کہ یہ صرف وقت ٹائم لے رہے ہیں یعنی یہ وقت لے رہے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے اور سیریس کب ہوں گے جب اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ مئی کے مہینے میں سیمنیاں تحلیل کر دیں نیشنل سیمنی اور صوبائی سیمنی پھر پوسٹیبلیٹی ہے ورنہ اس کے علاوہ ان کی زبانی باتوں پر اس لیے نہیں جانا ہے کہ دو تین بڑے سیریس ایشو ہیں ایک تو آرٹیکل دو سو چوبیس کے زیادہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں اور وہ الیکشن کے حوالے سے ڈیٹھ دی جا چکی ہے اور سپریم کورڈ نے بیس اپریل کو جو حکم دیا ہے جو خاص طور پر یہ ان کے آپس میں نگوشیشن چل دی تھی اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ سپریم کورڈ نے آرٹیکل وان ایٹی نائن اور آرٹیکل وان نائنٹی انوک کر دیا ہے وہ کہہ دیا ہے آرٹیکل وان ایٹی نائن کیا کہ سپریم کورڈ کا فیصلے ہر ایک پر پابند دی ہیں اور آرٹیکل وان نائنٹی ہے آل ایگزیکٹیف تھو اور پاکستان ٹو ایکٹن ایڈ اف سپریم کورڈ اب جو ستائیس تاریخ کی جو ہیرنگ ہے وہ دو تین طرح سے بڑی اہم ہیں ایک تو ہے کہ پریسپل آفیسر جو ہے سیکٹری فائناس ان کے آگیز توہین عدالت کی کاروائی بنتی ہے اور صرف یہ ہی نہیں ہے وہ انہیں سٹیٹ بینگ نے پیسے اپنے ٹرانسور کر دی ہیں لیکن جب تک وہ پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسور نہیں ہوتے ہیں اور تیسرا جو ہے سیکٹری دیفنس کے حوالے سے بھی بات بھی اور الیکشن کمیشن کا رول بھی بڑا ہم ہے الیکشن کمیشن نے ابھی تک آئین کے آرٹیکل دو سو بیس کا استعمال ہی نہیں کیا حالانکہ جو ون نائنٹی آرٹیکل کے تحت اختیارات دیئے گئے ہیں اسے ملتے جلتے اختیارات الیکشن کمیشن کو بھی دی گئے ہیں اب جو ستائیس کی ہیرنگ ہے ستائیس کی ہیرنگ میں میں تین جیزیں دیکھ رہا ہوں ایک تو میں توہین عدالت کی کاروائی میں دیکھ رہا ہوں باقی یہ پھر لٹکانے کی کوشش کریں گے اور حاصل علی زرداری صاحب بھی پہلو تائیس لیے کر گئے ہیں کہ وہ ایسے کسی کام میں نہیں آنا چاہتے ہونا بھی اندازہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو ڈوج کرنے کی کوشش کریں گے کل ان کے ذمہ نہ لگ جائے کہ وہ اس کوالیشن کو ٹوٹل انٹیوں پر ڈال دیا حضرت صاحب پتہ کلامی کی معذر لگے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت تو نہ چاہیے اور وہ اس کو خیشنا چاہیں گے پرولانگ کرنا چاہیں گے تو عدالت کو یہ ٹائم فریم بھی تو تیہ کر سکتی ہے ان مذاکرات کا کہ یہ مذاکرات آپ کو اتنے دن میں یا اتنے ہفتے میں کمپلیٹ کرنے اور پھر کسی ایک نکتے پر متفق ہونا یا پہنچنا ہے دیکھیں سپریم کورٹ نے پورا موقع دے رہی ہے سپریم کورٹ دیکھیں جہاں تک آئینی قدغن ہے سارے الیکشن ہی کٹھی ہونا چاہیے آئین میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کوئی پرویجن نہیں ہے رانہ سراؤلال نے کہا میں نے بقیدہ چیلنج کیا میں نے کہا بتائیں کون سی ایسی پرویجن ہے جو سارے الیکشنیں کرانے کی بات کرتی ہے سیکشن سکسٹی نائن آف دی الیکشن ایکٹ سنگل پول آف این اسیمبلی اسیمبلی میند پروینشل اور نیشنل اسیمبلی تو ایسی کوئی قدغن نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ نے جو کہ سیاسی جماعتیں ساری کہہ رہی ہیں کہ الیکشنیں کٹھے ہیں تو وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں نفس بھی چیک کی جاری ہے ان کا وہ دیکھا بھی جاری ہے کہ واقعی اگر یہ سیاسی جماعتیں یہ چاری ہیں ورنہ پھر دوسرا جو کام خطرناک ہے صرف اس حد تک نہیں ہے کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ اس میں کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ جو ہے آپ کا وزیر آزم کے اوپر آپ کے وزیر خزانہ کے اوپر تمام کابینہ کے جو افراد ہیں ان کے اوپر ہو سکتی ہے اور پھر جو ریزولیشن پاس کی جس میں اب یہ ابھی جو کہہ رہے نہ ہے اعتماد کا وول لینے کے لیے وہ میں شیخ رشید صاحب کی طرف سے ایک واقعیدہ پٹیشن تیار کر رہا ہوں صدر پاکستان کو آئین کے آرٹیکل نائنٹی ون سب آرٹیکل سیون کے تحت وزیر آزم کے اعتماد کا وول لینے کی بات ہو رہی ہے کہ منی بیل جو پاس نہ کا اثر کہ الیکشن کروانے کے لیے منی بیل انہیں جنریٹ کیا جنریٹ کر کے نیشنل سیمیلی نے پاس ہی نہیں کیا جس کا مطلب ہے اکسید ان کے پاس نہیں ہے جب اکسید ان کے پاس نہیں ہے تو ان کا حکومت کرنے کا اختیار کوئی نہیں ہے تو یہ وہ ملٹیپل چیزیں ہیں جو کورٹ کے سامنے آگئی ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے نہ صرف اپنی میجورٹی کھو بیٹھی ہے بلکہ اس کے علاوہ جو ویل ہے جو کانسٹیٹیشن پرویینز کی جو بائننگ فورس ہے وہ بھی ساری ختم کر چکی ہے اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کر ان چیزوں کو دیکھ سکیں اگر صاحب یہ اعتماد کے ووٹ والا جو معاملہ ہے یہ سوال میں آپ کی طرف لے کر ابھی پروگرام میں آگے چل کر آؤں گا لیکن پہلے ذرا اپنے ناظرین کے لیے بڑا واضح کہ بڑا واضح کرنیوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ یعنی حکومت کا جو موقف اس سلسلے میں سامنے آیا ہے تو انہوں نے تردید کیا اور ان کا بڑا واضح کہنا ہے کہ کوئی مشاورت نہیں ہو رہی اور اس سلسلے میں کہیں کوئی لاحمل نہیں تیہ کیا جا رہا ہے یعنی یہ انڈر کنسیڈیشن ابھی ہے ہی نہیں تو یہ حکومت کا موقف میں نے کہا کہ سامنے رگ دوں اپنے ناظرین کے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز پانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغبا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغبا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے